سروں اور سینوں پہ گولیاں تادا میں بچے جیل میں گئے بمبئی گجرات کا فساد ہوا اس کے بعد بمبئی کے بم دھماکے ہوئے اس کے بعد ہوئے صحیح ہے نا پہلے تو نہیں ہوئے نا ہوئے غلط ہوئے معصوموں کی جان گئی ہم مضمت کرتے ہیں دہشتگردی کی تعلیم اسلام نہیں دیتا معصوموں کے خون کو بہانہ اسلام اجازت نہیں دیتا لیکن اے ہندوستان اے ہندوستان اگر تو بابری وزرد کی شہادت نہ کی ہوتی ہمارے سروں اور سینوں پہ گولیاں نہ چلائی ہوتی ہماری عزتوں کو نہ لوٹا ہوتا ہماری آبروں کو نہ لوٹا ہوتا ہمارے بچوں کے گلوں پہ چھوڑیاں نہ چلائی ہوتی ہمارے بستیوں کو نہ جلایا ہوتا تو بمبئی کے دھماکے بھی نہیں ہوتے تھے ہر ایکشن کا ریاکشن ہے سیہ ملک لوگ بولنگا اگر تو ایسی فرقہ پرست ہے فرقہ پرست ہو پرست یہ پرست میں نہیں جانتا میں صرف مسلم پرست ہو سیکلرزم کی توقع کرنے والوں بابری مجد کا بنا لو اکبر اویسی غور کرے گا سیکلر ہونے آئینے ہونے کا کیا نام وہ بچے کا خساب ہاں عجمال خساب عجمال خساب پس فانسی پہ لٹکا دی ہے اس بحیث میں جانا نہیں چاہتا اس پہ بحیث ہو رہی ہے لوگوں میں ارے یہ مسلمان بھاک کر پاکستان نہیں گئے ہم یہی پر رہے ہیں یہی پر رہیں گے یہی پر جیئے یہی پر مریں گے یہ ملک ہمارا ہے ہمارا ہے ہم کو جانے کی بات کہنے والوں خدا نہ خاص تھا ہزار مرتبہ خدا نہ خاص تھا پہلے تو نہیں جانے والے ہم گئے تو خالیات نہیں جائیں گے تاج کو بھی لے جائیں گے لال خلے کو بھی لے جائیں گے ختم بنار کو بھی لے جائیں گے بچے گا کیا ایو دیا کی وہ ٹٹی پھٹی رام کی مندر بچے گی وہ ہے جانتا ہے لورا کی ننگی ننگی مورتیاں بچیں گی اور کیا رہے گا آرے ہم مرتے بھی ہیں تو اس زمین میں دو گھر زمین لے کر دفنہ دیں کیونکہ ہم کو اس مٹھی سے محبت ہے تم مرتے ہو تو جل کر فیضاؤں میں آوارا کی طرح چلے جاتے اور لوگ مسلمان کو ڈھرا رہے ہیں ارے موڈی ہے موڈی ہے کھے کا موڈی کدھر کا موڈی آجا بابا ایک مرتبہ حیدرباد آجا بتا دیں گے تسلیمہ نصرین آئی کہاں آئے کسی کو نہیں معلوم یہ بھی آ رہی ارے ہندوستان ہندوستان ہم پچیس کورڈ ہے نا تم سو کورڈ ہے نا ٹھیک ہے تم تو ہمارے سے اتنے زیادہ ہے پندرہ منٹ کے لئے پولیس کو ہٹا لو بتا لیں گے کس میں امت کون تاختہ دو ہے پندرہ منٹ ہٹا لو ناکمی 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 حبیب 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 پندرہ ایک اور نامرد مل کر بھی کوشش کر لیں تو ایک کو بھی پیدا نہیں کر سکتے اور یہ لوگ ہم سے راست مخابلہ نہیں کر سکتے جب مسلمان بھاری پڑا تو یہ نامردوں کی فوج آ جاتی ہے لیکن اکبر اویسی بھی بولنے سے ڈرتا نہیں ہے آیودیاں میں تین منادر ہیں جہاں کے لوگ بولتے ہیں رامیاں پیدا ہوئے رامیاں پیدا ہوئے اور پھر ہریانہ میں ہریانہ میں کوشلیہ پورا میں کوشلیہ پورا سنو ذرا بچوں ہریانہ میں کوشلیہ پورا میں وہاں کے لوگ بولتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانی تہذیب ہے روایت ہے کہ ایک عورت اپنے پہلے بچے کو جنم دینے سے پہلے مائکے کو جاتی ہے اور مائکے میں جنم دیتی ہے ہمارا پاس بھی پہلا بچہ آجا 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 گھر میں بلاتے ہیں ہی ہی بھئی ایک ہندوستانی تہذیب ہے ہندوستانی تہذیب ہے اسی طریقے سے ہریانہ کوشلیہ پورا کے لوگ بولتے ہیں کہ کوشلیہ وہاں کی تھی کون کوشلیہ رام کی ماں دشرت کی بیوی اور وہاں کے لوگ بولتے ہیں کہ کوشلیہ ہندوستانی تہذیب کے حساب سے مائکے کو آئی تھی ہریانہ کو کوشلیہ پورا میں اور رام وہاں پیدا ہوئے چین پجاریاں وہ رہے ہو دیا میں یہاں 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 آرے ہڑوانی بھاج پھائی ہما بھارتی موڑی بتا آخر رام کی ماں کھا کھا گئی کدھر جنم دی کہ فیسرے کے بعد بھی اس ملک میں انصاف نہیں ملے گا تو پھر کہاں میں لگا بتاؤ آئے ہندوستان تو یاد رکھ لے ان مسلمانوں کے غصے کو تھمانے والے کا نام اکبر الدین و ایسی ہے اور ان کا غصہ میری زبان میرے خطاب کے ذریعے تجھ تک پہنچتا ہے اگر مرے ہی رہوں گا تو تو اس غصے کے سامنے تاب نہیں لاسکے گا اور تباہی و بربادی تیرا مستقبل بن جائیں گے حلاللہ کا شکر ہے میرے سامنے یہ مائک ہے کل کو یہ مائک نہیں کچھ اور تھا معلوم تو ہندوستان کی ہزار برس کی تاریخ میں دنیا نے اتنا خون خرابہ نہ دیکھا ہوگا جو خون خرابہ اس ملک میں ہو جائے گا خدا کے لیے ہمارے سبر کو اور انتہان نہ لو اور ایک بات میں کہوں گا کئی یہ لوگوں کے خدایاں ہیں وہ کیا کیا جو پوجا کرتے ہیں کتنے رام لجمن درگا لجمی پھلالا چاہ کیا ہے کتے بھئی ہر آنکھ دن میں ایک نیا پیدا ہو جاتا ہے اب تو نیا آگئے گانیش تھے وہ تھے بارال اب حنمان جیٹی آگئی رام نوامی آگئی لچمی مالوں تھی یہ بھاگیا لچمی آج تک نے سنے یہ کونسی نہیں ہے بھائی حضورگا سنے یہ سنے بارال میں کیا بولوں کیسے کیسے نامہ ہے یہ مبارک میفل میں وہ منوس ناموں کو لے کے خراب کرنا نہیں چاہتا بتائیے مگر بھاگیا کسی آئیے نینے 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 یہ نینے جانا حد ہو چکی بکری عید ہمارے بھائی نہیں منا سکے دو کول کے جانوروں کو پکڑ لیا ضبط کر لیا کہ یہ گائے کو نہیں لاسکتے ہاں مجانمتہ خانون ہے لیکن ایک سیٹیفکٹ دیا جاتا ہے ویٹرنری ڈاکٹر کی جانب سے کہ یہ جانور بیمار ہے اس کو کاٹ کے کھایا جا سکتا سیٹیفکٹ رہنے کے بعد سیٹیفکٹ دکھانے کے بعد میں مسلمان خریف کر خربانی کے لئے لاتا ہے تو اس کو ضبط کر لکے گاشانوں میں ڈال لیا جاتا ہے اور یہ بولا جاتا ہے کہ یہ ہماری ماتا ہے ٹھیک ہے تمہاری ماتا ہے برابر ہے ہے برابر ماتا اس بات سے انکار نہیں ارے ماتا ہے تو ماتا کا اعترام کرو ماں ہے تو عزت کرو ماں ہے تو اس کی رکھوالی کرو ماں ہے تو اس کی حبادت کرو ماں کو بازار میں لاکے نیلام نہیں کرتے ماتا بھی بول رہے ہیں ماں بھی بول رہے ہیں اور بازاروں میں لاکر بیچ رہے ہیں بولی لگا رہے ہیں تو یہ تمہاری ماتا ہندوستان کی پوری حریالی کو چھر دیں گی ایک بھی جگہ کوئی ہرا نہیں دکھے گا سوکا ہی سوکا رہیں گا مسلمانوں دو سال تک مت کھائیں اگر ہم تو خود یہ لوگ آکی ہمارے دروازے پہ بولیں گے کہ کانٹ لو کھا لو کاش کے وہ بھی کھا کے دیکھیں کہ کتنے مجھے دار ہیں ہم تو کھاتے آئے ہیں بڑا مزا آتا ہے اور مزے میں کوئی کابرمائز نہیں بھائی ٹھیک ہی لگے گے ہنگی